میں تمام کسان چاہتیوں سے کہنا چاہتا ہوں میں میرے گھر سے سبھی لوگوں کو لے کے آیا ہوں آپ کو بھی لے کر کہنا چاہیے تھا یہ لڑائی سان جی لڑائی ہے یہ لڑائی سب کی لڑائی ہے یہ اکیلے آدمیوں کی نہیں مہلہوں کی بھی لڑائی ہے آبادی کا پچاس فیضی حصہ کسان ہے اور دیج میں کسان اٹھاؤن پرتیزت ہے اٹھاؤن پرتیزت کسانوں کے پاس زمین ہے وہ زمین جوتنے کا کام کھیتی ارمزدور کرتا ہے وہ کھیتی ارمزدور اٹھاؤن پرتیزت کا چونسر پرتیزت ہے اس کو بھی اس لڑائی میں کھینچ کر کے لے کے آنا ہے راضہ رام جی نے صحیح کہا ہے یہ لڑائی لمبی ہے بہت دیر یہ کے ساتھ لڑنی ہے اور لڑائی کو درنائی روپ سے لڑنا ہے یہ لڑائی موڈی جی کیوں نیٹیوں کے خلاف حالانکہ انہوں نے لمبا ویزن بتا دیا کیا صلیح ویزن یہ ہے کانون کیسے بڑھتے ویدان شباؤں میں اور لوگ شباؤں میں راجستان کی ویدان شباؤں میں جب یہ تینوں کارے کانون آئے کے اندر میں ان کے خلاف جب ویدان شباؤں میں ان کا کارٹ دھوننے کے لیے راجستان میں کانون آئے جب میں ڈیبیت میں بول رہا تھا تا بھارتی زنطہ بھارتی کے تداختی لوگ کہہ رہے تھے کہ آم دولن نہیں ہے میں نے اسی دن کہا تھا آم دولن ہوگا ستہ پنٹ دیں گے تمہارا قرور چھوٹے گا اندولے نہیں راجمیتی ویگان ہے یہ ویگان کی طرح چلتی ہے اس دن نومبر میں صحیح بات ہے پیپلی کے بعد دوسرا کوئی بڑا اندولے نہیں تھا لیکن ہم محسوس کر رہے تھے ہمارے کڑکڑ سے آواز آ رہی تھی کہ دیش کا کسائن اٹھے گا للکارے گا شیاست کو للکارے گا موڈی اور شاہ کو للکارے گا وہ تمام ایم پی جو راجستان سے پچیل سیت کے گئے تھے چوہوں کی طرح بیٹھے ہیں بل میں تم جبائے بیٹھے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ارے ہم اچھا اور موڈی کے خلاب موں کھولیے کچھ تو بولیے حضور ہماری زمین سنکت میں ہے ان کانونوں سے ہماری منڈیا سنکت میں ہے ہمارے شتر سال میں بنے ہوئے بھاگ اجر جائیں گے ہمارے کھیر جو ہمارے پرکھوں نے کبھی کسان شبا کے جھنڈے پر کبھی کسان یونین کے جھنڈے پر کبھی پگڑی سمہار جتہ کے جھنڈے پر لڑایاں لڑی تھیں کھاتے داری لی تھیں وہ کھاتے داری چلی جائے گی ان کانونوں سے آج سے تیرہ سال پہلے میں جلہ پریشد کا میمبر تھا میں گاؤں میں گیا جب کھاڑا گھتیا بنے رہا تھا بھارتیا جنتہ پارتی کے راج میں میں نے کشانوں سے کہا کتاش مت کھیلیے کھاڑا سماغیے دوبارہ بجت نہیں آئے گا کھیت بیران ہو جائیں گے وہ کشان پرشو میرے پاس آئے کھاڑا بنوڑاو مجھے تیرہ سال پہلے میری کئی بھی بات یہاں دلوائیں کہ کامرین اُس دن آپ صحیح کہہ رہے تھے اُس دن ہم چیت جاتے تو آج ہمارے کھت میں پانی ہوتا کشان نوجوان شاتھیوں منچ پر بیٹھے لوگ پچھلے چار گھنٹے سے یہ کہہ رہے ہیں اس کانون سے پونے والا پیدا کرنے والا اور کھریدنے والا پرباد ہو جائے گا آدانی اور رمبانی کے خاتے میں ساری چیت چلی جائے گی تم سمجھو کانون کیوں آیا بے ایمان ایک کانون لے کے آئے تھے کئی دن پالے اُس کانون کا نام تھا ایف ڈی آئی ایف ڈی آئی سے بازار کبزہ نہیں کر پائے تو ان کے پیٹ مندرد ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے کال میں لے کے آئے کانون سمجھئے بی جے پی کا آدمی انپد بھو تکڑا ہے ان بے ایمانوں کو ایف ڈی آئی آنے کے بعد بازار کابو نہیں آیا پتہ نہیں چلا کہ بازار میں جور کی چیز کون سی ہے جب کرونا آئی ساری چیزیں بند ہو گئی اکھ بھار میں آیا کہ ساڑھے تین پرتیشت جی ڈی پی اگر کوئی کسی کی بڑیوی ہے تو خیتی کی بے ایمانوں نے اسی دن کانون منا لیا بی جن کو لیا آئے رات کو اب یہ ہماری خیتی کو پگڑا نہ چاہتے ہیں ادانی اور امبانی کو کھانے کی چیز پینے کی چیز اور تیل کی چیز کھادان دھلن اور تیلن کھا بازار ہے چھتیس فیض دھی یہ بازار ادانی اور امبانی کو دیڑا چاہتے ہیں آپ کو یہ سوچو کہ موڈی جی کے تو ڈھاپری نئی ہے چھوڑا ہی کونی باپڑے گے کیے کرے گو وہ تو موڈوڑ ہے اگر آگے پچھے کے اگر آدانی ایک امبانی دو لال ہے بے ایمان گے اگر دتک پتر ہے دتک پتر ہے وہ آگے خاتر لاغ رہے بھائی چھکے گی بزاوے چھکے گی کھاوے بازری بانگی بزاوے ہازری وہ آنگے ہیلیکوپٹر ہم چڑیو پھراؤ وہ آنگی شاچہ ہم چڑیو پھراؤ دو جار چوڑا میں وہ کھاو کارو دن پوٹھو لیاو آنگا دو کروڑ نوک رہی دیاں گا اچھا دن لیاو آنگا کاریا کھاگڑ بلائیں کھیت میں مر جیاو کارو دن پوٹھو کو آنگا میول چوکسی نیرو موڈی ویجے مالیا سمیت تیس آدمیانی لسٹ ہے جکہم انتیس گزراتی ہے بے ریپیا لے گے دیش مو بھاج گیا وہ بے ایمان بانے بتان تو رہو کھا چھا تپشو تپشو پھر کوئی آج اگو پترکار پھر کوئی رویس کمار آج اگو تپشو چھا چھا دھا دیا سارا بے رویس کھا ٹھیک یہ سوچو چوڑ کنوں بوگنوں چوڑ مڈانوں چاو چوڑ بوگو بھائی بولو کانگریس نا سلطاوانگا اور موڈ دین لیاوانگا لیایا کیسے تر سال میں کی کوئی نہیں ہوئی میں کوئی کانگریس کی پیر بھی کوئی نہیں کر رہے ہوں کانگریس جو پیدا ہوئی جدہ سنگرشاں پیدا ہوئی اور جو سنگرش چھوڑ دیو اور آر ایسے سے کہے آپ کے پیٹ میں پانی شروع کری بچتا چاری لوگا لیا تو دیسوں سلط گیا پر سلطہ آپان بھی دیا اب کہے لوگ سبان پوچھے کہ کانگریز ستر سال میں کیک رہو گلہ بیکھ رہے ایم پی بولو بتا نہ دیو بیٹ جائے گو ریل بیج دی اٹھ کرنے ٹپتی ریل بھارتی ہے ریل آج دانی ریل ہی دیو بھائی پر موشو لگے دانی آنے تیل کروڑوئے لگا لاؤ سبو مندہ پر ایک سو دو ریپیاں کر دیو ایک سو دو ریپیاں پٹرو اپنے بیلی کم جا پیاس بک پرو کہ چاہی کئی ریپیاں لیٹر ہو جا پوٹ تو موٹی نہیں دیانگا آجیو دیتیو باببہ سو سو کر کے چھوڑڑے ہوئے ہو ایتو دنیا دیشگا کسان کھڑا ہو گیا آنے ڈال کو پال کو نال کو اسپاد کی کمپنی شندری کو اسپاد شمیت کی کمپنی سوڑڑوں کو پیچ دیو کہ چھوڑڑاں کو نہیں کہیں دیو گا تو پھر بھائی نا آتانی ورمانی اگنارہ لگاتے تھے لوگ کہ تا دا پیڑلا کی جاگیر نہیں ہندوستان ہمارا اس میں کسی بیاباری کو ڈیس کی کوئی بھی چیز 49% چھے پھالتو نہیں دی جا سکتی تھی آج ساری کی ساری چیزیں چوتر پھج دی پان میں پھج دی سو پھج دی دی نو جوانو اگر آپ ریٹ کی تیاری کرو اگر آپ مارکسٹر لگنا چاہتے ہو اگر آپ لکسٹر بننا چاہتے ہو تو مہدی سرکار اگلا نشانہ لیے بیٹھئے سرکاری سکول بیٹھیں گے میں آپ کے بیچ کہہ رہا ہوں میں راجستان کی بھی دھان سبا میں میں نے دو رجت دیکھے کہ اندر کی سمڑی آتی ہے جی ایسٹی کے بعد راجے کا بھجت کوئی مہینے نہیں رکھتا شیدہ پیسہ شرف تیل کو چھوڑ کر کے شیدہ پیسہ دلی زاتا دلی نے ہمارے راجستان کے بارہ ہزار کروڑت کائے بیٹھے لیکن ہر مد میں بیزل سے لے کر شکشہ سے لے کر چکشہ سے لے کر ہر چھتر میں انہوں نے پچچ کٹنے کا کام کیا دلیت پیڑیت آدیواسی علب سرکیت کسی کا بھلا کہ اندر کی سرکار کی کسی قلم سے نہیں ہو رہا میں راجستان کی بھی دھان سبا میں جب راجے پال کے بھی باسن پر بود رہا تھا میں نے راجے پال مہدے سے پوچھا تھا کہ تم مان لو کہ اندر کے آدمی ہو وہ تینوں پل آپ ہمارے پاس نہیں کرو گے پر راجستان کی سرکار نے پانچ ایک کرتکی زمین کا ایک بل پاس کروایا ہے یہ قانون پاس کر رہا ہے کہ پانچ ایک کرتکی کسان کی زمین نلاب نہیں ہوگی بے ایمان وہ بل بھی گھوٹے کے نیچے دا پہ بیٹھے ان کے پیٹ مندر دھو رہا ان کے پیٹ مندر دھو رہا کہ یہ گریب کے تھوڑے دلیت کے تھوڑے علب سنگی کے تھوڑے پیڑیت کے تھوڑے یہ کامیرے کے تھوڑے آئی ایس کیسے بن گئے بارہ تو پہلے گشا دیئے بیکڈور انٹری سے تیس کا بھی گھاپن پھر آ گیا جو چھوڑے اور چھوڑیاں آئی ایس بڑھنے کا سپنا دیکھتے ہیں کم شے کم فیس بک پر لائیو آ کے محفی مانگو کہ آپ نے کبھی مدی جندہ باد لکھا ہو بے ایمان نے تیس کا بھی گھاپن نکال دیا بارہ پہلے لے لئے بارہ سو آئی ایس بڑھائے گا راج پر قبضہ صرف بوٹ سے نہیں ہوتا سویدھان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں سویدھان دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں ان کی ان کی سادھ بھی بولی تھی پر گیا تھاکور کہ سویدھان دوبارہ لکھیں گے یہ اتنے انپڑے ان کو سویدھان کا کہتھا گے پتا نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے دوبارہ لکھیں گے کیونکہ پونجی پتی کے جہت ہے اس سویدھان میں گریت کو مہتبہ دلیت کو مہتبہ پیڑیت کو مہتبہ اس سویدھان میں لکھا پرستانہ میں ہم بھارت کے لوگ we are the people of India ہم بھارت کے لوگ اس دیرز کے دھرم نرپیکس سماج وادی پت نرپیکس گھر تن ترکی لوگ تن ترکی رکشہ کریں گے یہ سماج واد سے ڈرتے سماج واد یہ تھا ریل تمہاری سرکاری شکشہ تمہاری سرکاری نیر تمہاری سرکاری پوشٹ اپیس تمہارا سرکاری ہسپیٹل تمہارا سرکاری ریل اس کے بعد چھان تمہاری سرکاری سویدھان سے لے کر کے مشردہ گھر جیس سرکاری تھی یہ ساری جیس ساری بڑے شیٹ کی بڑھانا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی دور تے دوستو جو کشان آندولن چل رہا ہے یہ کشان آندولن شرب اور شرب ان تین کانونوں کا کشان آندولن نہیں ہے اگر آپ اس کو اڑکے میں لے لو یہ تین کانون واپس ہو جائیں گے ہم جیت جائیں گے ان کے پیٹ میں درد بڑا ہے جب اس لی بار منڈی لگی گاؤں میں اس میں کہا گیا تھا کہ چاریس سیزدین خرید دیں گے سو کنڈل کسی کو پیدا ہوگا تو چاریس سرکاری ریت پر خرید دیں گے چنے کا ڈیفرنس تھا ایک ازار روپے منڈی لگی گاؤں میں کرو نا کے سمیں انہوں نے بیچ میں سکر گیر دیا بولے اب نہیں خرید کی جائے گی اب نیا فرمان آیا ایک تگلہ کی فرمان کہہ رہے ہیں ایپ سی آئی کے انہیں خرید دے گی ایپ سی آئی کے انہیں خرید دے گی تو پھر خرید کون کرے گا کہہ رہے راچے کو پیسے دیں گے راچے خرید کرے گا راچے کو ایک بار پیسہ دیں گے جیسے ہمارو رام نے کہا سبسیڈی گیرس کی سبسیڈی کا کیا ہوا دوسری بار راچے کے پھر اس کے بعد اگلا کام منڈی ٹوٹ جائے گی سرکار خرید نہیں کرے گی تو چنے کا جب سرکاری سمرتن ملے پر ہم نے طول لگایا تو ڈیفرینس تا بارہ سو روپے سرکاری طول لگیا ڈیفرینس بچا چھ سو روپے ہم نے جب سرچوں کا طول لگیا ڈیفرینس تا چھ سو روپے سرچوں کا سرکاری طول لگیا سرچوں سو روپے اوپر چلی گئی سرکاری طول ختم ہوتے بڑے پنجی پتی کے ہاتھ میں بڑے بیعپاری کے ہاتھ میں لوٹ کی کھلی چھوٹ مل جائے گی اس لیے وہ چھوڑی کہ کے گئی تھی ہماری بہنسوانیا کی ایسینشیل کومیڈی تی ایک آوشک شیوہ بستو عدینیم ختم کرنے کی جو سادیس ہے وہ ہے بجار پکرنے کی سادیس بجار نے لوٹنوں چاہویں بجار پر کبجو کننوں چاہویں یعنی ایک آدمی منڈی توڑے بات پر سرکار خریدے گی کونی بارہ کھڑے آدمی خریدے گو وہ تھوڑا دن پہلی تھوڑا دن تو تیرہ پرسینٹ چھوٹ ہوئے گی تو تھوڑا دن تو منڈی کے سارے کھڑے ہوگے کیا گو کہتے رو سو ریپیاں تیز لیوں پھر تھوڑو گلہ سر رکھی جاگو اور پھر گلہ سر رکھی جاگو نیو کرتا کرتا جلوہ سوٹی پھی آگو پھر آپ پہ گاں بھائی خرید لے بولیو نا دو جارگو بہاو ہے بارہ سو لیوں گا آپ پہ گاں بھائی پار کو پڑے نہیں بولی لی جہ تری پوٹھی بھائی گنگا کے کنارے چلا جائے گا اپنے کہیں گے بھائی خرید کیا کو گنگا ہم گیر دے نہیں تو بارہ سو ملیوں اوہ ہے بھائی بیرو ہے چار بیناوں بڑھے بڑے چارکے برگا آڑے ہیں کسان پنچہ ہیں تو ہی نہیں رہا کسوار سوڑ کرین میں تو بیمار ہوگی بھائی بیزمت لے ہوگی ہو بارہ ہے اور اے لوگ بٹھے بیٹھے ہیں بھائی تیس لاکھ لوگ گومنٹ میں کروڑوں لوگوں کا سمرتھن ہے بھائی آمدولو آسان کام نہیں میں رامگڑ کی درتی پر آئیس بی آئی بیک کے سامنے کور کھانا اور بکرکا بینک کے بیمار کی مانگ کو لے کر کہ 49 دن چھڑک پڑا تھا مجھے چیسٹ ایمپیکشن ہے وہ آمدولو مجھے کھاؤ دے کے گیا شریر میں یوگیندری آدھو جو ان کے آمدولو ان کے ساتھ تین دس دن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہے چیسٹ ایمپیکشن ہو گئی دو سو لوگوں کی گربانی ہو گئی ارے کوئی کہہ دینے سے ان کے آمدولو نہیں ہو جاتا کوئی انقلاب بودھ لینے سے بھگت سنگ نہیں ہو جاتا اور کوئی داری بجا دینے سے رویدر ناستیا گور نہیں ہو جاتا یہ کہہ رہے تھے کہ داری فقیر جیسی ہے ارے بھائی داری فقیر جیسی نہیں ہے اس کی داری راوڑ جیسی ہے دو مار سیتہ کا حرین کر کے لے گیا تھا یہ ہماری دھرتی ماں کا حرین کرنا چاہتا ہے بیمار اس کی لنکا کب جلا ہوگے ہنمان بیٹھے ہو سامنے تیاب کر لو اس کی لنکا تمہیں جلانی پڑے گی